ایک مشہور معروف عالم دین تھے جو علمی ادبار سے بھی بہت سولٹ قسم کرتے تھے جن کا نام تھا محمد رضا اور ان کا لقب جو تھا وہ تھا حسام الوعیزین وہ فرماتے ہیں جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں ان کو دفن کر رہا تھا خبر دماغ اور رخصار کے نیچے تربت امام حسین علیہ السلام رکھی کہ جو مل جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں اور اس وقت میں نے مجھے ایک ماں کے ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کے مختلف واقعات یاد آئے انہی میں سے ایک واقعہ یاد آیا اور پھر میں نے بی بی سے کہا کہ بی بی یہ آپ کے بیٹے کی چاہنے والی تھی اور میں آپ کو ان کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ کو سفارش کرتا ہوں آپ کے اس اپنی ماں کے عمل کے ذریعے سے اب وہ عمل کیا تھا آپ تصبر کریں وہ کہتے ہیں کہ میں مجالس پڑھ کے دیر میں گھر آتا تھا ایران میں بھی مجالس ظاہرے دیر میں ہوتی ہیں جب گھر آتا تھا تو ہمیشہ وہ دروازے پہ بیٹھی ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظاہرے دیر ہو جاتی تھی کہتے تھے کہ موبائل کا زمانہ تو نہیں ہے نفون کا زمانہ تھا کہتے تھے کافی دیر ہو گئی اور تو وہ کہتے تھے کہ ہاں مجلسیں دیر میں ہوتی ہیں تو کہتے تھے میں تو مزاق کر رہی ہوں میں انتظار کر رہی تھی اور پھر وجہ ہمیشہ یا بعض دفعہ بیان کرتی تھی کہ اب وجہ انتظار کی کیا ہے بیٹے کا انتظار نہیں وہ فرماتی تھیں کہ اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے وہ فرماتی تھیں کہ میں تو امام حسین کے لئے کچھ بھی نہیں کرتی یہ جو تمہارا انتظار کرتی ہوں یہ امام حسین کے ذکر کرنے والے کے انتظار کے اعتبار سے کرتی ہوں کیونکہ میں کچھ کری نہیں سکتی امام حسین کے لئے تو بیٹے کو یہ والی چیز یاد آئی اور وہ کہتے ہیں کہ بی بی میں نے آپ کے حوالے کیا اپنی ماں کو اور سفارش کرتا ہوں کہ ان پر لطف و کرم فرمائیں اور اسی چیز کی جہانے توجہ دلائی کہ یہ کچھ نہیں کر پاتی تھی امام حسین کے لئے مثلا مجلس ہو نوہا ہو کچھ ہو ہو بس وہ کہتی تھی امام حسین کا تم ذکر کرتی ہو تو میں سوچتی ہوں بس میں انتظار کرلوں تھوڑی دیر سلوات پڑھے بر محمد والے محمد اب ان کو دفن کر دیا اگلے ہی دن ان کے محلے کی خاتون نے دیکھا اور وہ ان کو بتانے کے لئے آئیں کہ تمہاری ماں میرے خواب میں آئی تھی اور کہا کہ جو تم نے سفارش کی تھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انہوں نے قبول کی اور میں اس وقت ان کے ساتھ ہوں اور بہترین آلم میں ہوں